ہریانہ کی سی ایم کی سرکشہ میں چوک کا معاملہ دراصل مکہ منطری منوحرلال کی پریس کانفرنس کے دوران پر درشن گھاری کسان وہاں پر پہنچ گئے اور سی ایم منوحرلال کی پریس کانفرنس کے دوران اکالی نیتہ بھی وہاں پہنچ گئے سی ایم منوحرلال کی پریس کانفرنس میں خلل پڑ گیا اور مکہ منطری کی پریس کانفرنس بیچ میں ہی ختم کرنی پڑی سرکشہ کرمچاریوں نے مورچہ سنبھالا موقع پر پہنچ کر اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پورا پرکرن ہوا اسے ایک بڑی چھوک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حریانہ کے مکہ منطوری منوہرلال کی پریس کانفرنس کے دوران ہوئے اس پردرشن میں درسل ایک طرح کا یہ پردرشن ہی کہا جا سکتا ہے جونکہ سی ایم منوہرلال کی پریس کانفرنس کے بیچ وہاں پر خلل پڑتا نظر آیا جب موقع پر اکالی نیتا اور کچھ کسان پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو سمبود کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ آج سردن میں دنبر کیا کچھ ہوا جب اوشواس پرستاو کو لے کر سردن میں بوٹنگ ہوئی چرچہ کے دوران کیا کچھ ہوا اس بارے میں جانکاری دے رہے تھے مکہ منطوری منوہرلال لیکن اس بیچ سرکشہ کرمیوں نے موچہ سنبھالا جب پریس کانفرنس کے دوران یہ اس طرح سے پریس کانفرنس کا پہنچنا یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اور سرکشہ میں چھوک کا یہ ماملہ کہا جا سکتا ہے حریانہ کے سرکشہ میں چھوک کا یہ پورا ماملہ جہاں پر پریس کانفرنس کو پورا کیے بنا ہی سی ایم کو وہاں سے جانا پڑا حریانہ سے اس وقت کی بڑی خبر مکہ منطوری پریس کانفرنس کر رہے تھے چندگڑ میں اور اس دوران بیچ میں کچھ اکالی نہیں تھا اور کسان پردرشن کرنے کے لئے پہنچ گئے ہمارے پاس جواب ہے ہم نے آج خوب دیا ہے بعد میں بھی دیں گے ہمارے اپنے آدمی ہیں ہم ان کو پیار سے پریم سے سمجھا کر کے ساری بار کا جاؤں گے آئیے یہ جب پریس کانفرنس روکنی پڑی اس دوران لاسٹ جو آخری جواب میڈیا کو منوحرلال نے دیا مکہ منطوری منوحرلال دورہ دیا گیا آخری جواب یہی تھا کہ یہ پنجاب کا اپنا معاملہ ہے اور اس پورے معاملے میں حالانکہ پردرشنگاری کسانوں کو لے کر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم انہیں سمجھا بھو جا کر آگے جواب دیتے رہیں گے اور اب تک آج دن بھر جو جواب دیا اس کے علاوہ بھی ہم جواب دیتے رہیں گے حریانہ کے مکہ منظوری منوحرلال کی پرس کونفرنس سے چل رہی تھی اس بیٹ وہاں پر پہنچے شیرومنی کاری دل کے نتا اور پردرشنگاری کسانوں دورہ پرس کنفرنس میں خلل ڈالا گیا حریانہ کے مکہ منظوری منوحرلال کی سرکشہ میں چوب کا ایک بڑا معاملہ اس دوران شیرومنی کاری دل کے کچھ نتا اور پردرشنگاری کسان موسیقی 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 آپ نے ریکارڈ کی تھی وہ بھی اپنے درشکوں کو ہم دکھا دیں جو آپ ڈیمو دے رہے ہیں اس کا ہم لائیو تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا دیں جو آپ نے اس دوران بھیجی تھی جب پریس کانفرینس کے دوران وہاں پر سیکیورٹی میں ایک بڑی چوک ہوئی اور کیونکہ کافی سنکھا میں وہاں پر میڈیا کرمی بھی تھے اور صدر سے تھے چاہے وہ پنجاب ویدان سبا کے ہوں یا چونکہ صدر دونوں ہی جگہ چل رہا ہے پنجاب میں بھی اور ہریانہ میں بھی ایسے میں آج کے عوشفاس پرستاو کے بعد جب میڈیا سے روبرو ہو رہے تھے ہریانہ کے مکہ منطری منوہرلال اور اس دوران وہاں پر یہ تصویریں دیکھنے کو ملے جبکہ شیرومنے کالیدل کے کچھ صدر سے وہاں پر پہنچ گئے اور ویرود کرنے لگے اور اس میں کسان پردرشنکاری بھی بتا جا رہے ہیں اور ہاتھوں میں کچھ تختیاں لی ہوئے ہیں اور کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کا ویرود کس طرح سے چل رہا اور یہ ہریانہ کے سی ایم کی پریس کانفرنس کے دوران بیچ میں اس طرح سے آ کر کے جو پردرشن ہوا یہ نشیت روپ سے ایک بڑی چھوک مانا جا سکتا ہے علاقی جیسا کہ ہماری سنفتہ ویرود کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ایک ایک جانچ کا وشہ رہے گا کہ آخر اسے کس کی کمی مانا جائے کس کی طرف سے ڈھیل ہوئی جو اس طرح کی گھٹنا کرم یہاں پر ہوئے حالانکہ یہ جو پوری تصویر ہے کافی کچھ ستتی کو سپشٹ کرنے کے لئے کافی اور جیسا ویرود نے ڈیمو دکھایا کہ کیا ہوا وہاں پر اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدان سبا کے اس پریسر میں زوران کیا ہوا جب ہریانہ کے مکہ منترے میڈیا سے روبر ہو رہے تھے چندگر سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بدان سبا کے جہاں پر بدان سبا کے بلڈنگ ایریا میں یعنی پریسر کا جو یہ باہری کشتر ہے جہاں پر کہ ہریانہ کے مکہ منترے صدن میں اوشواس پرستاو کو جیتنے کے بعد باہر آئے تھے اور پچپن کی سنکھیا کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے دکھر دیا کہ وہ پوری مضبوطی کے ساتھ صدن میں رکھ سکتے ہیں اپنی بات اور پردیش کو چلانے کا ان کے پاس پورا حق ہے چونکہ جنتا نے ان کے پردین دیوں کو چنکر بھیجا ہے ایسے میں یہ تصویریں دیکھنے کو بلے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا ہوا تھا اور بنو نے جس طرح سے ڈیمو دیا اور اس کے بعد یہ تصویریں کافی کچھ سپشٹ کر دیتی ہیں کہ یہ وہاں پر آخر اس سمیں ہوا کیا تھا اور ایسا کیا ہونے سے روکا جا سکتا تھا اور کیا اس طرح کی گھٹنا کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ اور بندوبست کرنے ہوں گے کچھ اور وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کرنی ہوگی جس سے کہ اس طرح کی گھٹناوں کی پنرہ رتی نہ ہو چکہ سدن ابھی اور آگے چلنا ہے ہریانہ کا بجٹ پیش ہونا ہے اس کے بعد چرچہ اور تمام طرح کی جو آپ چارکتائیں ہیں سدن میں وہ ہونی ہیں تو انہیں سوالوں کے ساتھ ایک بار پھر چلتے ہیں ہمارے سماعت تاہب ونود لاما کے پاس ونود کیا اس طرح کی گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا یا آگے سے اس طرح کی گھٹنا کی پنرہ رتی نہ ہو اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دیکھیں بلکل نشیط طور سے سرکشہ کو ریویو کرنا ہوگا بھلے ہی اس میں اکالی دل کے ویدائے کو اس کیسے بچا نہیں جا سکتا بارہ تاریخ کو کل ویدان ساوا کی چھٹی رہے گی اور بارہ تاریخ کو بجٹ پیش کیا جائے گا مکھے منصری جو کی ویت منصری بھی ہیں ہریانہ سرکار میں ان کے دوارہ اور اگر سیشن ساتھ ساتھ اس طرح سے چلتا ایک بلڈنگ ہے اکالی دل کے یہ ایک بڑی بات ہے اس میں ابھی کوئی دعائے نہیں ہے کہ سیدھے طور پر کوئی کسان اندولنکاری یا پھر کہیں گے جو کسان ان کانونوں کے خلاف اپنی جو بات رکھ رہے ہیں وہ تھے اکالی دل کے ویدائیک تھے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن کسی اور راجے کے مکھے منصری کی پریس کانفرنس میں قریب ساتھ سے سکتر میٹر کی دوری تک پہنچ جانا اور پریس کانفرنس میں کھلل ڈالنا یہ اپنے آپ میں سوال اٹھاتا ہے کہ آخرکار سرکشہ کی چوک مکھے منصری کی سرکشہ کی چوک ہے ویدان سبا کے انتظاموں میں چوک ہے یا پھر جو بھی کنڈیشن بن رہی ہے اس میں موقع ملے گا ویپکش کو لگاتار موقع ملے گا ویپکش یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاپولر نہیں ہے یہ سوال اٹھاتا ہے نیتا پرتیپکش بیپندر سنگھ ہڑڈا نے صدرن کے پٹل پہ کہا اور تمام ویدھائکوں نے بھی صدرن کے پلٹ پہ کہا جو اوشیرات پرستاف کے پکش میں تھے کی بات اوشیرات پرستاف کی نہیں یہ بات کہیں نہ کہیں کانگریس کو بھی پتا تھی کہ اوشیرات پرستاف گرے گا نمبر ان کے پاس نہیں ہے اور یہ بات سب سے مہتپور ہے کیونکہ دیوندر ببلی کے جو شبد ہیں ویدھائک جی جی پی لگاتار کانوں میں آ رہے ہیں اور وہ صاف طور پر نام لے کر کہہ رہے تھے کہ مکہ منتری اور مکہ منتری اپنے علاقوں میں جا کے دکھائیں باقی جو منتری ہیں اپنے علاقوں میں ریلی کر کے دکھائیں اگر سرکار کے جو اندرونی حصہ ہیں سرکار کے جو حصہ ہیں پارٹ ہیں وہی اس طرح کا سوال اٹھائیں گے تو یہ جو پرتہ ہے یہ ٹرینڈ چلی ہے یہ بہت اچھی ہے اچھی نہیں ہے اس کو ہم انڈوز نہیں کرتے کیونکہ لوگتانترک طریقے میں مکہ منتری دوارہ بھی کئی بار ہماری جو بات ہوئی ہے ساپ طور پر مکہ منتری دوارہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بات رکھیں اپنی اور جو لوگتانترک طریقے سے ہوئے لوگ چنے گئے ہیں ان پدو پر بیٹھیں ان کو بھی اپنی بات رکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے اور کیملا کو لے کر بہت ذکر ہوا کیملا کو آپ کو یاد ہوگا شیز زی میڈیا نے پوری رپورٹ کی تھی جس طرح سے مکہ منتری کا ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں کر پایا تھا اور انہیں اس بات کا ذکر یہاں ویدان سوا کے پٹل میں بھی کہا انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ میری جو سیم ہے اس کو کمجوری نہ سمجھا جائے ہم کسی طرح کے ویواد میں نہیں پڑنا چاہتے تھے اور سیم کے مطابق اس ریلی کو کنٹینیو کرنا اور ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرانا بڑی بات نہیں تھی بڑی بات یہ تھے کہ ہم سمجھدن شیلتا دکھانی چاہتے تھے یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو دوسرے پروگراموں کھلل کو لے کر اسی ویدان سوا کے پٹل پر رکھی جا چکے اور یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ لوگتنٹر میں بات رکھنے کا ہر کسی کو ہے زبردستی کے ساتھ اگر دوسرے پروگراموں میں اس کے لئے کچھ حد تک کسان نیتا بھی ذمہ دار ہیں گرنام سنگھ چڑھونی کی بات کریں وہ لگاتار کہتے ہیں اور مکہ منتری کے پروگراموں میں کھلل ڈالنے کی اپیل بھی کرتے ہیں راکیس ٹکیت کے دوارہ بھی کئی بار ایسے بیان آتے ہیں کہ گھرگر جائیے اور یہ اپنا طریقہ ہے اب اس میں کیا لیگلی بنتا ہے سدھانتک بنتا ہے یہ تمام لوگ خود تیہ کریں گے جو ان پردو پر بیٹھے ہیں یا پھر ان کسان نیتاؤں کو تیہ کرنا ہے لیکن یہ واقعی لوگتنٹر کے لحاظ سے اگر اسے باہر سے ویو کیا جائے تو بلکل ٹھیک نہیں میں اس پر بھی آوں گا ونود لیکن ایک اور اہم سوال میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا چونکہ آپ اس دوران وہاں پر تھے اور کافی لمبے سمجھ سے آپ ویدان سبا بھی کور کرے اور پورا سطری لگ بھگ آپ نے ایک ایک پل کی جانکاری درشکوں تک پہنچائے زی میڈیا کے مادہم سے جانا یہ چاہیں گے کہ جو یہاں پر سب کچھ ہوا کیا اسے وائلیشن مانا جا سکتا ہے کیا اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایک خلال ڈالنے کی کوشش کی دیکھیں ویشے شادکار جو تمام چیزیں ہیں ویدان سبا کے پٹل میں ہوتے ہوتی ہیں میں قانون کا ویشے شگ اس بارے میں بہت طریقے سے نہیں کہہ پاؤں گا کہ ویدان سبا کے نیم کیوں کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ بہار ہوا ہے اور بہار بھی کسی عام آت بھی دوارہ ہوا ہوتا تو انہوں نے شرط طور پر لیکن اب ویدائے کے لیکن یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ایک راجے کا مکھیہ اگر اپنی کوئی بات رکھ رہا ہے اپنے پریس کے مادیم سے لوگتانترک طریقے سے ہے دوسرے راجے کے وپخش کے نیتہ کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن آمنے سامنے آکے کسی میں خلل ڈالنا یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ آخر کار اس میں ویدائے کو پر یا پھر چندگر پولیس دوارہ کیا کوئی ایکشن لیا بھی جاتا ہے نہیں نیتی گروپ سے وینود یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں کہ نیتی گروپ سے یہ ضرور غلط ہے لیکن کیا کانونی طور پر اس پر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی اگر موقع ملے تو سی ایم یا ڈیپری سی ایم یا کسی بھی سرکار کے صدق سے آپ ضرور سوال کیجئے گا جائے ویدان سبھا ریویو کرنے والی ہوگی سرکشہ کرمچاریوں دوارہ وہاں پر سیکیورٹی میں جو دھکاری لگے ہوئے انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے سے اس طرح کی گھٹناوں کے پنرہ ورطی نہ ہو اس میں کیا اور بدلاو کی سنبھاونا ہے بلکل ٹھیک کا بلکل ٹھیک کا اپنے کی سرکشہ کا دائرہ بھی بڑھانا ہوگا اور سرکشہ کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی سی آئی ڈی ہے اور تمام جو ریپورٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں یہاں تمام تیجے سننے کو جو باتیں مل رہی ہیں کہ بیٹھے تھے لیکن ودائے کے اس وجہ سے نہیں روکا گیا تمام انپوٹس آتے رہتے ہیں تو اس طرح سے سرکشہ تو سرکشہ ہوتی ہے اور جن پرتنی دی ہیں مکھیاں ہیں پردیش کے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اب ریویو کیا ہوگا کچھ باتیں ہوں نشد طور پر کچھ اور جانکاری بھی اس پورے انسیڈنٹ پر اس پورے گھٹنا کرم پر آپ کو دیں گے لیکن ویکٹی ہوتے تو نہیں پہنچنے دیا جاتا لیکن ودائک دیتے تو ایک حد تک ان کو وہاں تک پریسر میں گھسنے سے نہیں روکا گیا لیکن یہ گنیمت رہی کہ بلکل کوئی آمنہ سامنا سی ایم سیکیورٹی اور ان پردشن کاریوں کا نہیں ہوا اور آمنہ سامنے سے یہاں جو باتچیت ہے یا کہیں ورود پردشن کا جو طریقہ تھا یہ پریسیتیاں چونکہ پنجاب اور ہریانہ کی ودہان سبھا ساتھ ساتھ ہے اب دو راجیوں میں دو راجیوں کی ودہان سبھا اس طرح سے ساتھ ساتھ شاید جہاں تک میری جانکاری ہے کہ بہت وشیش طرح کی پریسیتی ہے کہ دو راجیوں کی ودہان سبھا ایک ساتھ ہیں وہاں پر اور صدن بھی ایک ساتھ چل رہا ہے اس طرح کی پریسیتیاں شاید دیش بھر کی کسی اور انی راجی میں کبھی نہ سامنے آئے ہو اور یہ ان وشیش پریسیتیوں کے بارے میں یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے ونود بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر وستان پوراک جانکاری دینے کے لیے اور آگے اپ ڈیٹ لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے اس بیٹ اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے دکھاتیں گے یہ دو تسپیریں جو کہ اکالی دل کے وہاں پر ویدھائکوں کا ویرود دیکھنے کو ملا حالانکہ آمنہ سامنا نہیں ہوا ونود ہمارے سمفتہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا آمنہ سامنا نہیں ہو پایا اور اس دوران جب وہاں پر اکالی دل کے ویدھائک پہنچ گئے وہاں مکہ منتری نے اپنی پریس کانفرنس کو روگ دیا حالانکہ انتیم سوال جو آخری سوال اس پریس کانفرنس میں تھا کہ آپ اس طرح کے ویرود کا کیا جواب دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم صدن میں جواب دے کر آئے ہیں اور جواب ہم نے دیا ہے اور آگے بھی چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں اس لئے ہم آگے بھی باتشیت کا سلسلہ جاری دکھیں گے اور اس کے بعد سی ایم جو ڈائس پر مائک لگے تھے مائک آئیڈیز تمام بیڈیا سنستانوں کی لگی ہوئی تھی وہ چھوڑ کر چلے گئے پریس کانفرنس سنبھلتا ہے آگے اور بڑھتی وہ اور وشو پر باتشیت رکھتے سرکار کا پکش رکھتے لیکن اسے بیچ میں ہی روکنا پڑا